اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تظلیمہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرج وشنامہ وزیدنا محمد ومحطنم ناظرین مولوی عباس علیہ وآلہ وسلم کبھل کریں آج کربیت اولاد کے حوالے سے لیسن نمبر 210 210 ہے یہ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں تک کوئی کام کی بات پہنچ جائے انشاءاللہ اور اسی وجہ سے ہم اسی ویژن کو ذہن میں رکھے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے اور الحمدللہ 210 لیسن یعنی 210 ہو گیا 210 وان لیسن آپ حضورات کے سامنے ازان محترم ہم گفتگو کریں گے آج خوف خدا کیا چیز ہے پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے ڈر ہیں ڈر کے بارے میں جب پوچھا گیا چھٹے امام سے مولا خوف خدا کیا ہے کہ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوبارہ گناہ نہ کرنا اسے کہتے ہیں خوف مثلا خوف کیا ہے مقام گناہ سے بھاگ جانا اسے خوف کہتے ہیں مثلا آپ کہیں جا رہے تھے راستے میں اچانک ایک سام خطرنا خزم کا سام آپ کے سامنے آگئے اور آپ کو ڈسنے کے لئے آگے بڑا آپ کیا کریں گے مارو کہیں گے نہیں فوراں وہاں سے پرارے اختیار کریں گے کیوں اس لیے کہ سام اس سے جان کا خطرہ ہے تو گناہ بھی ایسے ہے جس کو ایمان کا خطرہ ہے یعنی ایمان جس سے ڈگمگا جا ہے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جب کبھی اس طرح کا موقع آ جائے کہ گناہ سامنے نظر آ رہا ہے تو اسی طریقے سے دوڑ کے بھاگ جائے وہاں سے جس طریقے سے ہم سامپ اور بچو یا شیر سے ڈر کے بھاگ جائے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور بھاگ جائے وہاں سے خوف خدا جی اس کے دل میں ہوتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا مولا کائنات سے پوچھا کسی نے مولا عمر بن عبدالد ایک ہزار کے برابر تھا جب وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو ڈر نہیں لگا مولا نے مسکرا کے کہا کہ میں غیر خدا سے کیسے ڈر سکتا ہوں اور جو خدا سے ڈرتا وہ کسی غیر سے نہیں ڈرتا اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے وہ دوسروں سے ڈرتا رہی یہی وجہ تھی کہ جب نمرود نے آگ جلائی ابراہیم اسے نہیں ڈرے کیوں اس لے کے خوف خدا رکھتا تھا موسیٰ فیرون سے نہیں ڈرے کیونکہ ان کے سامنے خوف خدا تھا زبیدہ جو ہے حارون رشی سے نہیں ڈری جب حارون نے کہا کہ میں عادل امام ہوں زبیدہ نے کہا نہیں تو بلکہ ظالم حکم رہا ہے فوراں اس نے ایک درباری مولوی کو بولایا بتاؤ میں جہنن میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا مولوی نے کہا کہ آپ کو کبھی گناہ کرتے ہوئے بعد میں ڈر لگا ہے اللہ سے کہا کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بستہ پھر اللہ آپ کو جنت دے گا ایک نے دو دو جنتیں عطا کرے گا وَلِمَنْ خَافَ رَبِّهِ جَنَّتَ آنی کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے اسے دو دو جنت میں عطا کرتا ہوں یا جنت میں دو دو باغ دیتا ہوں اور آپ کئی مرتبہ ڈرے ہیں اللہ سے لہذا آپ تو جنت ہی ہیں زبیدہ نے کہا کئی مرتبہ کہنے کا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ تُو ڈرتا نہیں ڈرتا تو ایک مرتبہ ہوتا بار بار یہ گناہ تُس سے نہیں ہوتا تُو بار بار گناہ کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ تُو اللہ سے نہیں ڈرتا تو عزان مہترم جو واقعاً اللہ کا خوف رکھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے ہیں اور تصور بھی نہیں کرتے ہیں کسی کا مال کھا جائیں کسی کا مال دبانیں بغداد میں ایک تاجر ہوا کرتا تھا اس کی شادی بغداد میں ہوئی تھی لیکن اس سے کوئی اولاد نہیں تھی وہ اکثر شام جاتا اپنا مال تجارت وہاں لے جا کے بیشتا اس کے ذہن میں آیا کہ چلو میں شام میں ایک شادی کر لیتا ہوں اس نے وہاں پہ شادی کر لی کہ شاید اس سے اولاد ہو جائے اور خوش خوش رہنے لگا لیکن اولاد ادھر سے بھی نہیں ہو رہی تھی لیکن یہ بات اس نے پہلی بھی اسے نہیں بتایا کہ بیویوں کو اللہ نے ایک حص دیا ہے شوہر کی غلطیں پکڑی لیتی یہ حص اللہ کا دیا ہوا ہے اس نے بھی بھاپ لیا کہ کچھ ہے معاملہ اس نے کیا کیا اس مرتبہ جب میرا شوہر جائے گا شام کو میں ایک جاسوس پہ جھو ایک جاسوس کو لگا دیا جاسوس نے واپس آ کے بتا دیا کہ اس نے شادی بھی کر لی ہے اور وہاں مکان بھی لے لیا ہے کہا ٹھیک ہے اب آئے گا تو میں پوستی ہو لیکن اس مرتبہ جب وہ شام سے واپس آیا بہت زیادہ بیمار تھا تو بیوی ساری چیزیں بھول بھال کے اس کی تیمارداری میں لگتی کچھ نہیں پوچھا سوچا جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تب پوچھ دی کیا ضروری ہے ابھی پوچھنا لہٰذا اتفاق یہ ہوا کہ وہ کچھ پوچھے اس سے پہلے وہ دنیا سے چلا گیا جیسے شوہر مر گیا تو اس نے فوراں اس کی جو کچھ جائزہ تھی کافی معلومت آ چھوڑ کے گیا تھا کیونکہ تاجر تھا اس نے اس کے دو حصے کی ایک حصہ اپنے لئے رکھا اور دوسرا حصہ لی اور ساتھ میں اس جاسوس کو لے کے شام پہنچے اور اس عورت کے پاس پہنچی جس سے اس کی شوہر کی شادی ہوئی تھی اس نے کہا کہ دیکھو دنیا نہیں جانتی ہے لیکن میں تو جانتی ہوں اور میں اللہ کا خوف رکھتی ہوں میں تمہارے حصے کو نہیں کہا سکتی ہوں یہ تمہارا حصہ ہے شوہر نے تم سے شادی کی تھی لہٰذا یہ تمہارا حصہ ہے یہ تمہارا حصہ ہے تم اس کو رکھو اب شوہر کے مرنے کے بعد چونکہ حصہ اس کو جاتا تھا لہٰذا اس نے اس کو پیش کیا اس عورت نے جب یہ سنا تو اٹھ کے آئی اور اس کو اپنے گلے سے لگا کہا نہیں اس کی مالک تم ہو کہا کیوں تم بھی تو اس کی بیو کہا میں بیوی ہوں نہیں تھی اس نے مرحبت شادی کی تھی لیکن اس مرحبت بہت بیمار ہو گیا تو اسے خوف ہوا کہ کہیوں مر نہ جائے تو میرے لئے اس نے مکان خریدا اور میرے لئے کافی مال و مطا چھوڑا اور مجھ سے کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں کیونکہ مجھے زندگی کا کوئی فروسہ نہیں تو میرے بعد کوئی دوسری شادی کر لینا لہٰذا اس نے بہت کچھ چھوڑ دیا اور میری جو ہے نا طلاق بھی ہوگی چونکہ میں طلاق شدہ ہوں میں اس کے مال کی وارث نہیں ہوں یہ مال آپ کا ہے دیکھیں اسے کہتے ہیں خوف خدا خوف خدا جس کے دل میں ہوتا ہے وہ کسی کا نہ مال ہڑپ کرتا ہے نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ سے ڈرتا ہے پروتگار عالم سے دعا ہے کہ پروتگار ہمارے دل میں اپنا خوف پیدا کر اور امام زمانہ کے ظہر میں تعجیل عطا فرما ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرم وقت و السلام و رفت اللہ فرقا